اسلام علیکم بلڈ دو زندگی بچاؤ الحمدللہ کاشیب بھائی یہاں پر والنٹری بلڈ دے رہے ہیں کیمپ بہت شاندار طریقے سے سٹارٹ ہوا ہے کہ یہ جو کیمپ ہے زیل پاک سوسائیٹی میں جو کہ ہیدر آباد میں واقع ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے لوگ بڑھ چڑھ کر جو کیمپ لگتے ہیں اس میں حصہ لیں اور بلڈ کاتیا کریں تو انشاءاللہ تعالی جو یہ تھیل سمیہ کے بچے ہیں یہ بجبور نہیں ہوں گے نہ ہی پریشان ہوں گے کاشیب بھائی کیونکہ ہیلت سے ریلیٹیو ہیں اکثر جو ہے ٹی بی پرگرام میں ایون کے آر بی سی کے خود کے پرگرام میں جو ہے اٹیج رہے ہیں ان سے ایک میسیج لیتے ہیں کہ کیا میسیج کنوے کرتے ہیں جو لوگ بلڈ کاتیا نہیں کرتے ان کو یہ کیا کہیں گے اسلام علیکم بلڈ کاتیا کرنا کیسا جذب ہے دیکھیں ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ لوگ خون کاتیا نہیں دیتے خون کاتیا دینا چاہیے کیونکہ ایک یہ تو صحت مند ہماری زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے اگر ہم خون کاتیا تقریباً سال میں ویسے تو ہر تین مہینے کے بعد دینا چاہیے اگر کم سے کم سال میں ایک بار تو خون کاتیا دینا چاہیے کیونکہ ہم اگر خون کاتیا دیں گے تو ہماری صحت بھی اچھی رہے گی اور اس سے ہمارے یہ بھی پتا چل سکے گا کہ کیا ہمارے میں کیا کوئی بیماریاں وغیرہ تو نہیں ہے کیونکہ یہ آر بی سی کا اتنا اچھا ادارہ ہے انڈس ہاؤسپیٹل کا اور ہم جب جسے یہ حدراباد میں آیا تھا تو لاؤنچنگ ہی ہم لوگوں نے کی تھی ہم جو تین چار بندے تھے ہم نے یہاں پہ آر بی سی لاؤنچنگ کی تھی سب سے پہلے یہ ہی ہے کہ آپ نے کسی ایک انسان کی جان بچائی ایک قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ میں جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو میں چاہتا ہوں کہ تمام ہیدراباد لوگوں کے لئے کیونکہ ہمارے ہیدراباد خون دینے کا رجحان بہت کم ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خون دیں گے تو کمزور ہو جائیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیونکہ خون کا آتیاں دینے چاہیے خاص طور پر ان کے لئے جو بچے تھیلسیمیا کے بچے ہیں ان کے لئے کافی ضروری ہے کیونکہ وہ بچارے خون کی ایک ایک بوٹل کے لئے تڑپ رہے ہوتے ہیں اور ماہ رمضان کے مہینے میں خون کا آتیاں ضرور کرنا چاہیے ماہ رمضان کے مہینے میں خون کا آتیاں بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ کافی پیشنٹ جو تھیلسیمیا کے تحقیق کے مطابق کہ رمضان المبارک میں یہ تھیلسیمیا کے بچے زیادہ مہت کا شکار ہو جاتے ہیں وجہ یہی ہے نا کہ لوگ خون کا آتیاں نہیں دے رہے ہوتے تو ظاہر ہے اگر خون کا آتیاں دیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوتا میں کہتا ہوں اگر خون کی آپ ایک بوٹل نارمل اگر تین مہینے کے بعد بھی دیں گے تو آپ اتنا اچھا فیل کریں گے آپ کی باڈی اتنی ریلیکس فیل کرے گی کہ آپ کافی بیماریوں سے بھی بچیں گے جو کنٹینیو جو خون کا آتیاں دیتا رہتا ہے وہ مختلف بیماریوں سے بھی بچ رہا ہوتا ہے اس میں دل کے امراض ہیں مختلف کینسر کے امراض ہیں خون کے مطلب جو بھی امراض ہیں باڈی میں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی کافی جو بھی امراض ہو رہے ہوتے ہیں ان سے کافی حد تک ایٹی پرسنٹ جو بیماریاں ہیں لگتی ہیں اس سے وہ بچ جاتے ہیں تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے آج جیسے کہ آپ نے بتایا کہ گلچنے زیلپارگ میں بھی کیمپ لگایا گیا ہے تو میں آپ کے توسط سے سوشل میڈیا کے توسط سے پلیٹ فارم پر آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہاں پر آ کر زیادہ سے زیادہ خون کے عطیات دیں تاکہ وہ مریض جو ہسپٹلز میں خون کی شدت میں مبتلا ہے مطلب کافی جو تیلسینیا کے جو پیشنٹس ہیں ان کو بھی بہت ضرورت ہے تو میری زیادہ سے زیادہ ان کے لیے لوگوں سے گزارش ہے جو نوجوان حضرات ہیں خون کے عطیات کے لیے یہاں پر آئیں تو کاشی بھائی کا اپنے میسیج نا تو میں یہی کہوں گا کہ بلڈ دو زندگی بچاؤ انسانیت کے کام آتے رہے راشد راجبور پہدر آباد